بسم اللہ الرحمن الرحیم مذہب اور ریاست کا باوین تعلق کیا ہے؟ اس سوال ہم سب جانتے ہیں کہ نیا نہیں ہے صدیوں سے زیر بحث ہے اور اس کے نتیجے میں بہت سارے نتائج ایسے ہیں جن پر ایک بڑی تعداد میں لوگوں کا اتفاق ہو چکا سیکلوزم کا تصور اسی کی کوک سے نکلا اور اسی کی جواب کے طور پر سامنے آیا جس نے ریاست اور مذہب کے باہمی تعلق کو ڈیفائن کر دیا اس کو ایک شکل دے دی تاہم مسلمان معاشروں میں یہ بحث اس کے باوجود بھی جاری ہے اور آج بھی اس پر گفتگو ہوتی ہے کہ ہم جس دین کو مانتے ہیں چونکہ وہ ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اس لیے یہ تصور قبول کرنے میں لوگوں کو ہچکیشارٹ ہوتی ہے ان کو تھوڑا تکلف ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسی ریاست کا تصور کریں جس میں مذہب کا کوئی کردار نہ ہو تو اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایک اسلامی ریاست جو ہے اس کو برپا کرنا چاہیے یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے اور یہ گویا باہمی تعلق کو ڈیفائن کر رہی ہے جس کے تحت ریاست بھی ایک ایسا شعبہ ہے جو مذہب کے دائرے سے باہر نہیں ہے میں اس کو ایک نئے ذاویہ سے دیکھنا چاہتا ہوں اور یہ ذاویہ تھیولوجیکل نہیں ہے سماجی ہے سماجی سے مراد یہ ہے کہ سماج کی جو کنسٹرکشن ہے جس طرح سے سماج وجود میں آتے ہیں جس طرح اشتقائی مراحل سے گزرتے ہیں اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں مذہب کا کردار کیا ہوتا ہے اس سے ہم سماج کو بنیاد بنا کر مذہب کی کردار کو سمجھتے ہیں جو دوسری بحثیں ہمارے ہاں ہوتی ہیں اس میں ہم مذہب کو بنیاد بنا کر سماج کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں اس کو ایک دوسرے ذاویہ سے دیکھ رہا ہوں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں دیکھئے ریاست دنیا بھر میں جہاں بھی قائم ہوئی ہے اس کا بنیادی تعلق اس بات سے ہے کہ وہ عوام کے لیے کتنی آسانیاں پیتا کرتی ہے ان کے لیے جان و مال کا تحفظ کیسے فرام کرتی ہے ان کی بنیادی حقوق کو کیسے محفوظ بناتی ہے جہاں تک میں جان پایا ہوں جو ریاست مسلمانوں نے بھی قائم کی یا جو ریاست اسلام کے نام پر بھی بنی اس کے بنیادی مقاصد بھی یہی ہیں حال کو تحفظ دیا جائے قانون کی نظر میں سب برابر ہو اور اس میں کسی کے ساتھ مذہب رنگ نسل کی بنیاد پر کوئی امتیازی سلوک نہ کیا جائے جب اسلام کے نام پر بھی کوئی ریاست بنیں گی تو وہ اس مقاصد سے الگ ہوگی کوئی چیز نہیں سوچے گی سنانچہ مسلمان اہل علم نے جب مقاصد شریعت بیان کیے تو ہم نے ان کو پڑھا اور ہم نے ان کو دیکھا تو وہ سب بنیادی باتیں انہوں نے مقاصد شریعت میں بیان کی جو ایک سیکلورس ریاست کے پیش نظر بھی ہوتی ہیں مثال کے طور پر یہ بات سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ امام حسالی کے جو استاد تھے امام جوینی امام الحرمین بھی جن کو کہتے ہیں انہوں نے مقاصد شریعت کا تائین کی اور پانچ مقاصد بیان کی جس میں جان کا تحفظ مال کا تحفظ عزت و عبرو کا تحفظ دین کا تحفظ اس کو بنیادی چیزوں کا یا بنیادی حیثیتیں حاصل تھیں اس کا دفاع کیا جانا مطلوب تھا اچھا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریاست اگر وہ شریعت کے مقاصد کی تکمیر کے لیے بھی بنے گی تو اس میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے گا کہ لوگوں کی جان و مال عزت و عبرو اور ان کے آزادی و مذہب کو یقینی بنائے جائیں اب آپ آئیے ایک سیکلور ریاست کے تصور کی طرح اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جب اس پر گفتگو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ریاست جو سیکلور ہوگی وہ ایک ایسی ریاست ہوگی جس کے اندر لوگوں کے مذہبی معاملات میں ریاست دخل نہیں دے گی وہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو مسلمان رہیں وہ اگر ہندو ہونا چاہتے ہیں تو ہندو رہیں جس کو ہمارے ہاں قائد آزم کے بھی گیار آگست کی تقریر کے کونٹیکس میں بیان کیا جاتا ہے تو وہی کہتے ہیں کہ یہ ایک سیکلور ریاست کا تصور بنیادی طور پر اور اس میں لوگوں کو گویا مذہبی آزادی آپ دیتے ہیں تو ریاست کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہوتا یہ لوگوں کا مذہب ہوتا ہے ریاست کا کام یہ ہے کہ لوگ جس مذہب کو مان رہے ہیں جن مذاہب کو مان رہے ہیں اس پر قائم رہنے کے لیے ان کو ایک ایک ایسی انوارمنٹ دے جس کے تحت وہ آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کر سکے اگر آپ اسلامی ریاست کو دیکھیں جو میری انڈرسٹیننگ ہے تو اس میں بھی یہی بات کہی گئی ہے جو آپ سکر و ریاست کی تعریف کرتے ہیں تو اس میں بھی یہی بات کہی گئی ہے اس لئے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بہت حد تک یہ ایک لفظی نزا تو بن گیا ہے دور جدید کی اندر ہم ریاست کی جس تصور کو اسلامی ریاست کہیں جو سکر و ریاست کہیں اپنے مقاسد کے تعین میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے اس پر ہم بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں اور مثال کے طور پر وہ قرآن مجید کی بعض آیات کا حوالہ دیتے ہیں مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید نے کہا کہ ان اللہ زینہ امکن ناہم فی لرس گام السلات کہ ہم ان لوگوں کو اگر زمین میں اقتدار دیں گے تو انہیں نماز کا نظام قائم کریں گے تو نماز ظاہر ہے کہ ایک مذہبی فریضہ ہے تو یہ بتا رہے ہیں یہ قرآن مجید کی آیت کہ ریاست کا ایک وہ یا بذہبی کردار ہے میں یہ ارز کرتا ہوں اقتدار کے فرائض کو بیان کریں یہ بات کہ جو لوگ اقتدار میں ہوں وہ یہ کام کریں گے اس میں ریاست کا وجود ذریبیحس نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ رہی ہے کہ ریاست کوئی ایسا وجود رکھتی نہیں ہے جو کسی کے ہاں جواب دے ہو لیکن عرباب اقتدار ایک ایسا وجود ہے ایک ایسے افراد پر مشتمل ہوتا ہے جو خدا کے حصول میں جواب دے ہوتے ہیں اس لئے ان کے فرائض بیان کیے گئے ہیں کہ اہل اقتدار کیا کرتے ہیں ان کو جب ہم زمین میں اقتدار دیتے ہیں جن لوگوں کو تو وہ کیا کرتے ہیں نماز کا نظام قائم کرتے ہیں اصلا نماز کا نظام کیا ہے نماز کا نظام یہ ہے کہ جس سوسائٹی کے اندر مسلمان رہ رہے ہیں جتری بڑی تعداد میں رہ رہے ہیں آپ ایک ایسا نظم قائم کرتے ہیں جس پہ نماز پہ کو قائم رکھنا نماز پڑھنا نماز ادا کرنا وہ لوگوں کو آسان ہو جائے فیسلیٹیشن یعنی آپ ان کو ایک ایسا نظام ایک ایسا انوارمنٹ دیتے ہیں جس کے اندر ان کے لئے نماز پہ قائم رہنا آسان ہو جاتا ہے اس کو قائم رکھنا آسان ہو جاتا ہے تو اس میں کیا چیز ایسی ہے جو ایک شکل اور ریاست میں نہیں ہوتی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں آپ امریکہ چلے جائیں آپ میجورپ کے دیگر ممالک میں چلے جائیں آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں لوگوں کو جو مذہبی لوگ ہیں جو مسلمان ہیں ان کو ایک ایسی انوارمنٹ فرام کی جاتی ہے کہ جس میں وہ مذہبی مطابق زندگی گزارنا چاہیں تو آسانی سے گزار لیں کوئی مسئلہ ان کو درپیش نہیں ہوتا نماز پڑھنے کے لیے ان کو جو مساجد وہاں قائم ہیں وہ بہت اچھی مساجد قائم ہیں بلکہ ہم سے بہتر مساجد قائم ہیں میں نے ایک دفعہ کہیں پڑھا مولانا آتی کو رحمان سنبلی کے بارے میں کہ جو مولانا منظور نوانی کی بیٹے تھے کچھ عرصہ پہلے ان کا بھی انتقال ہو گیا تو زیادہ عرصہ انہوں نے زندگی کا انگلینڈ میں گزارا اگرچہ وہ لکھ نو سے تعلق رکھتے تھے الفرقان بہت مشہور رسالہ جس کو ایڈیٹ بھی کرتے رہے پہلے مولانا منظور نوانی ایڈیٹ کرتے تھے بعد میں بوک کرتے رہے تو انہوں نے کہیں لکھا کہ میں جب انگلینڈ میں ہوتا ہوں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ نماز کے لیے جو وہاں کی مساجد میں جو میں جاتا ہوں تو جو سکون جو خشو خشوک کے لیے انوارمنٹ چاہیے وہ مجھے وہاں زیادہ اچھی ملتی ہے اپنے ہندوستان میں نہیں ملتی ہندوستان کا بھی آپ کو معلوم ہے کہ مذہبی معاشرہ جو ہے یا مسلمان معاشرہ جو ہے وہ ویسی ہے جیسی ہمارے ہم پاکستان میں ہیں تو یہ بتاتی ہے کہ اصل چیز جو ہے آج کل کی سیکلر ریاست بھی اس بات کو یقینی بناتی ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ نماز جو ہے وہ بنیادی مسلمان کے لیے امیت رکھتی ہے تو اس کو فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے میں نے خود مشاہدہ کیا کہ امریکہ کے ہاں امریکہ میں میں نے خود دیکھا کہ وہاں پہ مثلا ایک حلقے میں ایک علاقے میں زیادہ لوگ رہتے ہیں اور وہاں جو مساجد کم ہیں تو ایک مسجد میں جمعہ کی نماز تھوڑھرے وقفے کے بعد ایک ہنٹے کے وقفے کے بعد دوبارہ ہو جا رہی ہے کوئی فیسلیٹیشن آپ کو فرام کیا جا رہا ہے اسی طرح رمضان میں بھی ہوتا ہے مسلم کی امینوٹیز پوری طرح یہ حق رکھتی ہیں کہ اپنے ماحول کے مطابق رہیں تو میرے نزدیک یہ بیعث اب بہت حد تک حل ہو چکی اس کو زیادہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ایک سیکلر ریاست بھی لوگوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کرتی ہے اور زیادہ جو اکثریت میں ہوں گے ان کی بنیادی ضروریات زیادہ اچھی طریقے سے پوری کی جائیں گی یہی ایک اسلامی ریاست بھی کرتی ہے کہ وہ جان کے تحفظ مال کے تحفظ مذہب کے تحفظ کی زمانت دیتی ہے کیونکہ یہ مقاصد شریعت میں سے ہیں جہاں تک ریاست کا کردار ہے تو وہ اپنے طور پر غیر مذہبی ہوتی ہے البتہ یہ عرباب اقتدار ہیں جن کے کچھ فرائض ہیں جو اگر وہ مسلمان ہیں تو خدا کے حضور میں جواب دے ہوں گے اور ان کی نویت کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی اس لیے میرے نزدیک ریاست جو ہے وہ کوئی مذہبی یا غیر مذہبی قدار نہیں رکھتی عرباب اقتدار رکھتے ہیں اور ریاست کا اپنا وجود یہ ہے کہ وہ لوگوں کے جو خواہشیں ہیں لوگوں کی جو مطالبات ہیں وہ مذہبی بھی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ایک سازکار بحول فرام کریں